موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نیم اس تاہرہ جبین ایم یور اسلامی آر ٹیچر فرم ریل سکولرز کلاس ٹین تھا جم سورہ احضاب اور سورہ ممتہنہ کی آیات کا مفہوم پڑھیں گے تو اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے وَلَا تَبْرَجْنَا تَبْرَجْلْ جَاہِلِيَاتِ الْأُولَى اور دورِ چاہیلیت کی طرح آرائش و زیبائش کی نمائش نہ کرو اس کا مفہوم دیکھ لیچی چونکہ زمانہ چاہیلیت میں عورتیں ازادانہ اور بے حجاب پھرتی تھی اور زیبو زیند کی نمائش بازاروں اور گلیوں میں کیا کرتی تھی یہ تمام باتیں اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں اس لئے ان کو منع کر دیا گیا اور سختی سے منع کیا گیا کہ ضرورت کے بغیر گھروں سے نہ نکلے حضرت انت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتیں بارگاہیں نبوت میں حاضر ہوئیں اور عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد ساری فضیلتیں لے گئے اور جہاد میں شرکت کا شرف بھی صرف انہیں ہی نصیب ہوتا ہے کیا کوئی ایسا عمل ہے جو ہم کریں اور ہمیں مجاہدین کا درجہ مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو عورت اپنے گھر میں بیٹھے گی اسے اللہ کی راہ میں جہاد کا درجہ ملے گا سٹارٹ کرتے ہیں سورہ ممتہنہ سورہ ممتہنہ کے یہ آیات ہیں ان کا مفہوم ہے لا تتخذو ادوو وی ادووکم اولیاء اے ایمان والو تم میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو آیت کے اس حصے میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی انہوں کا واقعہ ہے جب انہوں نے فتح مکہ سے قبل قریش کے ایک سردار کو خط لکھا کہ حضور سید عالم تم پر حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی اور یوں وہ خط پکڑا گیا اور اس کی جواب تلبی کی گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ چونکہ میرے بال بچے وہاں موجود تھے جس کی وجہ سے کفار پر یہ احسان کر کہ اپنے بچوں کے لئے بھلائی چاہتا ہوں جبکہ میرا ایمان کامل ہے اس سچ بولنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا لہٰذا اللہ تعالی نے بھی انہیں معاف کر دیا لیکن اس آیت میں واضح طور پر حکم دیا گیا ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی نہ کیجئے اس وقت بظاہر مسلمان جو ہیں جو ہیں اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کے سامنے جو ہیں گھر والوں کو بچانے کے لئے جو ہیں ایسا کر رہے تھے ان سے کفار سے دوستی نہ بھا رہے تھے لیکن ایسا کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے اس کی واضح مثال اس وقت بھی ہمارے سامنے آتی ہے جب غزوہ بدر کے موقع پر جنگ کے میدان میں بہت سارے مسلمان اپنے رشتداروں کے سامنے تھے لیکن انہوں نے ان کی رشتداری کو نہ دیکھا بلکہ اس وقت یہ کفر اور باطل کی حق اور باطل کی جنگ سمجھ کے انہوں نے لڑائی کی اور اس وقت جو ہے کفار کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا نیکسٹ آیت ہے یفصلو بینکم قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا یعنی اس سے مرات قیامت کے دن یہ رشتدار اور اولاد تمہارے کسی کام نہ آئے گی ہر شخص کو اپنی سزا خود بگتنی پڑے گی یعنی کہ دنیا کی تمام رشتے قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے آج ہم اپنے اولاد کے لئے اور رشتداروں کے خاطر بہت سارے جو ہے ایسے کام کر گزرتے ہیں جو کہ اسلام میں منع ہے شریعت طور پر شریعت کے مطابق ان کو نہیں کرنا جائے اولاد کی محبت میں بھی آ کر بہت سارے کام ہم شریعت کے خلاف کر جاتے ہیں لیکن آخرت میں واضح طور پر قرآن شریف میں کہہ دیا گیا ہے کہ ہر شخص کو اپنی سزا بگتنی پڑے گی اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا تمہیں ایک دوسرے سے بھاگنے میں اپنی اسلامتی سمجھو گے یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا کہ کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ نہیں رہے گا ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا اور ہر کوئی اپنی اسلامتی چاہ رہا ہوگا ہر کسی کو اپنے اور اپنے عمال کی فکر ہوگی ایک دوسری جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس دن انسان بھاگے گا قیامت کے اس منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ جس دن کوئی دوست دوست یا رشتہ دار اولاد یا کوئی بھی رشتہ کام نہیں آئے گا اور ہر شخص اپنے ہی عمال کا ذمہ دار ہوگا اور اس کے ہی بارے میں فکر کرے گا نیکسٹ آیت ہے اِنَّا بَرَاعُ یعنی بے شک ہم بے تعلق ہیں اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے ساف ساف اعلان کر دیا کہ ہماری قوم کے کافر ہو خونی رشتے اور قریبی تعلقات بھائی چارے ہم ان سب کفوری طور پر منصوب کرتے ہیں جب تک تم کفر سے بات نہ ہوگے ہم تمہارے دشمن ہیں یہ واقعہ کچھ اس طرح بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے حقیقی باپ کو بھی صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ کافر تھے اور بس اس کے اور ان کے بارے میں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی بخشش کی ضرور تو عم کروں گا لیکن آج کے بعد میرا آپ سے تعلق نہیں ہے یعنی یہاں پر مومنوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر رشتے دار کافر ہیں تو ان سے بے تعلقی اختیار کی جائے اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ مومن نہیں ہو جاتے مسلمان نہیں ہو جاتے اس وقت تک کہ ان سے رشتہ نہیں رکھنا چاہئے اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہے ہیں یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی